اس پیر کے لیے دوبارہ فکسٹ ہے ساتھی ساتھ میں توشہ خانہ بھی فکسٹ ہے ساتھی ساتھ میں عددت اور نکاہ بھی فکسٹ ہے یہ تینوں کیسز جس تیز رفتاری سے کنکلوڈ ہوئے انہی تیزی سے ان کی اپیلز بھی بلکل تیار ہیں سنے جانے کے لیے مجھ سے پوچھا ایک دو میڈیا والوں نے میرے بھائیوں نے دو دن پہلے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلز اتنی جلدی کیسے لگ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیسز اتنے کانٹروورشل ہو گئے ان کیسز نے اتنی توجہ حاصل کر لی یہ کیسز اتنی سپیڈ میں اتنی پیس میں اتنی ہیسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ it is only reasonable and only fear کہ اگر ہائی کورٹ بھی اسی تیزی سے ان اپیلز کو سنے اور انہی تیزی سے یہ بھی دیکھے کہ ان کے اندر کیا کرمینالیڈی ہے سائفر کا کیس پہلا کیس ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب نے کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی anti-state activity کی ہے against the national interest کوئی ایسا کام کیا ہے کسی foreign power کے ساتھ انہوں نے collaborate کیا ہے پاکستان کو نقصان ہوا ہے یہ تمام چیزیں اس آنے والے پیر کو لاہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو فاضل ججز دیکھیں گے جو انجام سائفر کے مقدمے کا ہوگا چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ جزا ہو وہی آپ دیکھیں گے کہ وہی مقدر باقی سارے کیسز کا ہوگا کیونکہ اسی پیٹن پہ اور اسی لائن پر تمام کیسز کنکلوڈ ہوئے ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ تمام کیسز یہ اپنی نویت کے مخصوص کیسز ہیں اس سے پہلے کبھی بھی ان مقدمات پہ اس قسم کے الزامات پہ کبھی criminal prosecutions نہیں ہوئیں مثال کے طور پہ القادر کیسز جس میں سے ہم باہر آ رہے ہیں یہ corruption کے لیے ہیں یہ corrupt practices کے لیے ہیں یہ misuse of power کے لیے ہیں یہ misuse of authority کے لیے ہیں یہ کسی trust کے لیے نہیں ہیں admittedly ایک روپیہ بھی عمران خان صاحب کے personal account میں نہیں آیا ایک روپیہ بھی ان کی misuse کے account میں نہیں آیا سو نیپ کی ساری prosecution section 9 کی جو basis ہوتی ہے وہ dishonesty ہوتی ہے وہ wrongful gain ہوتا ہے وہ wrongful loss ہوتا ہے سو نہ کوئی wrongful gain ہوا نہ کوئی wrongful loss ہوا ایک پیسہ بھی ان کا لینا یا ان کے پاس آنا یا ان کے account credit ہونا میں وہ ثابت نہیں ہوا تو یہ بھی بڑی illogical سی prosecution ہے جیسے کہ پہلی prosecutions ہوئیں one of its kind foreign funding دیکھ لیں foreign funding کے اوپر کبھی کسی party کی criminal prosecution نہیں ہوئی FIA نے تین مقدمے دے دیئے عمران خان صاحب کی ایک تقریب کے اوپر جج زیبا والے واقعے پر دہشت گردی لگ گئی اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ دوڑ دی تھی اس کے بعد سائفر کا ایک انوکھا اور یونیک مقدمہ جو ہے وہ چرائے آجاتا ہے اس کے بعد عدت اور نکاح جیسا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا وہ چلائے جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز جس کیس سے ہم ابھی آ رہے ہیں یہ prosecution کے پاس آخری پتہ رہ گیا تھا یہ آخری card رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کھیل دیا ہے ہم چاہتے ہیں جہاں اتنے کیسز آپ نے conclude کر لی ہیں سزائے دے دی ہیں اس میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر لیں تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کوٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے کہ کس الزام میں substance ہے کس allegation میں weight ہے تو اس کے مطابق یہ فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ رمضان سے آگے ان کو اندر رکھنے کا کوئی بھی جواز کسی بھی قسم کا اب نہیں رہ جاتا especially جبکہ ان تمام کیسز کا مقصد سب کو معلوم ہے اس کا political angle تھا political victimization تھی وہ کام بھی مکمل ہو گیا حلف بھی لے لئے لوگوں نے وزیر آزم بھی بن گئے وزیر آلہ بھی بن گئے سو اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا ان کی مسس کو جیل میں رکھنا یہ بلکل بے معنی exercise لگ رہی ہے کیونکہ ان criminal cases کے پلے کچھ نہیں ہیں thank you very much اس پیر کے لیے دوبارہ fixed ہے ساتھی ساتھ میں توشہ خانہ بھی fixed ہے ساتھی ساتھ میں عدد اور نکاہ بھی fixed ہے یہ تینوں cases جس تیز رفتاری سے conclude ہوئے انہی تیزی سے ان کی appeals بھی بلکل تیار ہیں سنے جانے کے لیے مجھ سے پوچھا ایک دو میڈیا والوں نے میرے بھائیوں نے دو دن پہلے کہ کیا بجائے کہ عمران خان صاحب کی appeals اتنی جلدی کیسے لگ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ cases اتنے controversial ہو گئے ان cases نے اتنی توجہ حاصل کر لی یہ cases اتنی speed میں اتنی pace میں اتنی hast میں یہ decide ہو گئے کہ it is only reasonable and only fear کہ اگر high court بھی اسی تیزی سے ان appeals کو سنے اور انہی تیزی سے یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کیا criminality ہے سائیفر کا case پہلا case ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب نے کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی anti-state activity کی ہے against the national interest کوئی ایسا کام کیا ہے کسی foreign power کے ساتھ انہوں نے collaborate کیا ہے پاکستان کو نقصان ہوا ہے یہ تمام چیزیں اس آنے والے پیر کو اسلام آباد high court کے دو فاظل judges دیکھیں گے جو انجام سائیفر کے مقدمے کا ہوگا چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ جزا ہو وہی آپ دیکھیں گے کہ وہی مقدر باقی سارے cases کا ہوگا کیونکہ اسی pattern پہ اور اسی line پر تمام cases conclude ہوئے ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ تمام cases یہ اپنی نویت کے مخصوص cases ہیں اس سے پہلے کبھی بھی ان مقدمات پہ اس قسم کے الزامات پہ کبھی criminal prosecutions نہیں ہوئیں مثال کے طور پہ القادر case جس میں سے ہم باہر آ رہے ہیں یہ corruption کے لیے ہے یہ corrupt practices کے لیے یہ misuse of power کے لیے یہ misuse of authority کے لیے یہ کسی trust کے لیے نہیں ہے admittedly ایک روپیہ بھی عمران خان صاحب کے personal account میں نہیں آیا ایک روپیہ بھی ان کی missis کے account میں نہیں آیا سو نیپ کی ساری prosecution section 9 کی جو basis ہوتی ہے وہ dishonesty ہوتی ہے وہ wrongful gain ہوتا ہے وہ wrongful loss ہوتا ہے سو نہ کوئی wrongful gain ہوا نہ کوئی wrongful loss ہوا ایک پیسہ بھی ان کا لینا یا ان کے پاس آنا یا ان کے account credit ہونا میں وہ ثابت نہیں ہوا تو یہ بھی بڑی illogical سی prosecution ہے جیسے کہ پہلی prosecutions ہوئیں one of its kind foreign funding دیکھ لیں foreign funding کے اوپر کبھی کسی پارٹی کی criminal prosecution نہیں ہوئی FIA نے تین مقدمے دے دیئے عمران خان صاحب کی ایک تقریب کے اوپر جج زیبہ والے واقعے پر دہشت گردی لگ گئی اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ دوڑ دی لی اس کے بعد سائفر کا ایک انوکھا اور یونیک مقدمہ جو ہے وہ چرائے آجاتا ہے اس کے بعد عدد اور نکاح جیسا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا وہ چلائے جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز جس کیسے ہم ابھی آ رہے ہیں یہ prosecution کے پاس آخری پتہ رہ گیا تھا یہ آخری card رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کھیل دیا ہے ہم چاہتے ہیں جا اتنے کیسز آپ نے conclude کر لیے ہیں سزائے دے دی ہیں اس میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر لیں تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کوٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے کہ کس الزام میں سبسٹنس ہے کس الیگیشن میں ویٹ ہے تو اس کے مطابق یہ فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ رمضان سے آگے ان کو اندر رکھنے کا کوئی بھی جواز کسی بھی قسم کا اب نہیں رہ جاتا سپیشلی جبکہ ان تمام کیسز کا مقصد سب کو معلوم ہے اس کا پولیٹیکل اینگل تھا پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھی وہ کام بھی مکمل ہو گیا حلف بھی لے لیے لوگوں نے وزیر آزم بھی بن گئے وزیر آلہ بھی بن گئے سو اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا ان کی میسیس کو جیل میں رکھنا یہ بالکل بے معنی ایکسسائز لگ رہی ہے کیونکہ ان کریمینل کیسے اس کے پلے کچھ نہیں ہیں تینکیو ویڈی مانچ